موسیقی نمسکار میرا نام دوہیت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین نائیو پھر سے حاضر ہوں آپ کے سامنے ایمیش ریشرا کے ساتھ کنی وجہوں سے اپنی پہچان چھپانے والوں کے قصے آپ نے ضرور سکتے ہیں لیکن خود کے اصطرق کو ثابت کرنے میں کسی کو اگر اٹھارہ سال لگ جائے تو حیران ہونا لازمی ہے آزمگڑ کے لال بیہاری کو سرکاری دستاویزوں میں مرد گھوشت کر لیا گیا تھا اور پھر خود کو زندہ کرنے میں ثابت کرنے وہ اتنے پاپڑ بیل چکے تھے کہ انہوں نے خود ہی اپنا خوبنا مرتک کر لیا تھا لال بہادر مرتک کی اس سخانت کہانی پر بنی فیلم آگامی ساتھ سے جنوری کو اوٹی ٹی پلے فب پر ریلیز ہونے والی ہے جس میں انہوں کا کردار منجھے ہوئے ابینیتہ پنکج ترپاٹھی نبھا رہے ہیں فیلم کے نرماتہ ستیشت کوشک ہے آزمگڑ کے امیلوں گاؤں کے رہنے والے لال بہاری کے پتا کا دہا تب ہی ہو گیا تھا جب وہ ایک سال کے بھی نہیں تھے ان کی ماں انہیں لے کر اپنے گھر بستی چلی گئے لال بہاری پڑھائی لکھائی تو نہیں کر سکے لیکن ساڑھی گناہی کا کام سیکھ کر جیونیاپن کرنے لائے پانے رہے ہیں خود کے مرتق ہونے کی کہانی وہ یہوں سناتے ہیں میں جب 20-21 سال کا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بنارسی ساڑھی کا کار کھانا لگایا جائے گاؤں میں میرے پتا کے نام سے ایک ایکڑ جمین تھے جس کا وارث میں تھا جب ہم لون لینے کے لیے کاغذ جتانے لگے تو پتا چلا کہ 30 جولائی 1976 1976 نائب تحصیل دار صدر آزمگڑ نے مجھے کاغذوں میں مرد خوشکر کے ساری زمین میرے چچیرے بھائیوں کے نام کر گی بس یہی سے میرا سنگھرش شروع ہو گیا لال بیہاری بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ وہ زندہ ہے لیکن کاغذی گاروائی میں کوئی پڑھنا نہیں چاہتا وہ بتاتے ہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی شروع میں رشتے داروں میں بھی ساتھ نہیں دیا اور ان کی لڑائی لمبی ہوتی گئی لال بیہاری کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے سمجھنے کی بجائے میرا مزاق اڑانا شروع کر دیا تو میں نے ٹھان دیا کہ اب خود کو زندہ ثابت کر کے رہنا وہ کہتے ہیں لوگوں نے کوٹ جانے کی سلحہ دی وکیلوں سے بات کی تو پتا چلا کہ زمین کم اپلا ہے مقدمہ لمبا چلے گا پہلے تو سوچا کی چھوڑ دوں کانونی پچھلے میں کون پڑے اس لئے میں نے سرکاری افسروں سے مدد مانی آزمگرد جلے کا ایسا کوئی افسر میں ہی مچا ہوگا جس کے دروازے پر میں نے دستک نہ دی 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 میاں کی بھیک نہ مانی ہو لیکن کوئی سنواری رہتے دی دس سال تک کاغذوں پر جندہ ہونے کی لڑائی لڑتے ہوئے لال بیہاری جب تھک گئی تو اس تھانی ورہائی شام لال کنوجیا نے انہیں ایک طریقہ سجھایا لال بیہاری میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ کاغذوں پر جندہ ہونے کی لڑائی شروع ہوئے دس سال بھی چکے تھے یہ بات انیس سو چھیاسی کی ہے میں افسروں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر پریشان ہو گیا تھا تب میرے گروہ سوڑ کی ایک شام لال کنوجیا جو بیہاری کر رہیں انہوں نے ایک آئیڈیا دیا انہوں نے کہا کہ جب کوئی نہیں سن رہا ہو تو ہم ناما کرو اس سمیں بیہاری سبھا ستر چل رہا تھا میں نے کاغذ کے ایک بیہاری قاضی کلیمو رحمان سے اپنا پاس بنوایا اور درشک دیرگاہ نمبر چار میں جا کر رہ گیا انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ہینڈ بیل تھا جس میں میں نے اپنی سمسیہ لکھی ہوئی تھی جیسے ہی ویڈھان سبھا ستر شروع ہو میں نے ترشک دیرگاہ سے اٹھ کر ہینڈ بیل ویڈھان سبھا میں دیکھ دیا ساتھ ہی نارے میں لگائے مجھے ترد گرفتار کر دیا گیا تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک اوچھ تاچ چکے ڈیوٹی پر رہے سرکشہ پرہوں کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا تیس اس بات کی رہی کہ جس جگہ کارون بنتے ہیں وہاں میں نے اپنی سمسیہ بتائی لیکن کوئی حل نہیں لیا نیتاؤ اور افسروں نے بھی یہاں کھیل کیا ویڈھان سبھا کی کاروائی رجسٹر میں میرا نام نہیں لکھا گیا اس میں لکھا گیا کہ ویڈھان سبھا میں آوے وسطہ بھیلانے والا یوک کرفتار کیا گیا دربان کے سے لان بہاری کا پیچھا یہاں بھی نہیں چھوڑا ترکان گیا ان سے گھنٹوں پوچھتا چھوئی اور بعد انہوں نے چھوڑ دیا گیا اخباروں نے بھی یہ خبر چھتی کہ صدن میں پرچہ پھیکنے والا یوک گرفتار ہو گیا ہاں ڈیوٹی میں لان پرواہی کے چلتے ویڈھان سبھا کے کچھ گار بھلے ہی سسپنڈ کر دیئے گیا اس پر لال مہاری بتاتے ہیں کہ خود کو زندہ ثابت کرنے کیے انہوں نے آزم گھڑ لخنو اور دلی سو سے زیادہ بار دھرنا کیا دلی میں تو ایک بار لگا تھا چھپن گھنٹے تک انشن بھی گیا لیکن راجت سو بھی بھاگ انہوں نے زندہ ماننے کو تیار نہ ہوا وہ بتاتے ہیں میں نے پتنی کے نام سے ویڈھوہ پینشن کا فارم بھی بھائی لیکن وہ اپنی جنٹ ہو گیا لیکن میں تیہ کر چکا تھا ہار نہیں مانو سال انیس اوٹھاسی میں الہاباد سے پورو پی ام وی پی سنگھ اور کانشی رام کے خلاف چناؤ رہا کل چھے بار چناؤ رہا سال انیس سو چورانوے میں لال بحاری کو آزم بل کے مکہ ویقاس ادھکاری نے اپنے دفتر بھولائے اور ان کی سمسیا سنی لال بحاری بتاتے ہیں کہ پہلی بار گم بھیرتا میں کسی سے کسی نے ان کی بات سنی تھی سی ڈیو نے دو ہفتے کے بیتر انہیں دستاویزوں میں جیو کر دیا جو کی وہ واسطوں میں تھے لیکن ان کی یہ یاطرہ ابھی بھی سماعت نہیں ہوئی تھی وہ کہتے ہیں جب سی ڈیو صاحب نے میرے زندہ ہونے کی ریپورٹ دی تو وہ ریپورٹ تحصیل سے ہی قائب ہو گئی لیکن ریپورٹ پھر ٹھونڈی گئی اور آخر کار تیس چون انیس سو چورانوے کو کاغزوں پر میں زندہ کوشک کر دیا میں کاغزوں پر بھلے زندہ ہو گئی لیکن مرتک کے طور پر میں نے تنا لمبا سم گھرش کیا کہ اب وہی میری پہچان بن گئی اور اس کے بعد سے میں نے اپنا یہی نام پہ عرض لیا لال بہاری بتاتے ہیں کہ اس لڑائی میں جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سب بھی کیا یہی نہیں تستاویزوں میں جندہ ثابت ہونے کے بعد انہوں نے جمین میں انہی چچے رہے بھائیوں کو واپس کر دی جنہوں نے وہ زمین کے لیے لال بہاری کو مرتک بنایا تھا لال بہاری بتاتے ہیں کہ یہ سمسیاں صرف انہی کی نہیں تھی بلکہ اس علاقے میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جہیں زمین ہرڑپنے کے مقصد سے ان کے سگے سمبندھیوں نے سرکاری دستاویزوں میں مرتک بہشک کرا رکھا چونسٹھ ورس شیئر لال بہاری اب انہی لوگوں کی رائی کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے سال انیس سو اسی میں مرتک سنگ بنایا اور اپنے ساتھ سیکڑ و پنے لوگوں کو بھی نیائے بلا چکے ہیں فلم نرماتہ ستیس کوشک نے لال بہاری مرتک کی کہانی اخباروں میں پڑھنے کے بعد ان پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا تھا پچھلے دنوں ستیس کوشک جب لکھ نہ ہوئے تھے تو میڈیا سے بات چیٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ فلم بنانے کا فیصلہ انہوں نے سال دو ہزار تیم میں ہی کر لیا تھا لیکن اس پر عمل اب کو پایا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آگے بھی اور بھی ویڈیوز لے کے آپ کے سامنے آنگا پورے ویسلیشن کے ساتھ اب تک کیلئے اجازت دیجئے مجھے سمسکر